یہ والا جو زرد دیا گیا ہے کہ اس میں نمک اور چکنائی سے پھریز کریں اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پھریز کریں آل شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولا چھوڑ دیں سو فیصد ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو فیسلیٹیشن دی جا رہی ہے گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں مجھے پرسو ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوتل سے ان کے بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی وہ بھی سپیشل آئی ہے بنزاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس میڈیا کے سامنے پیش کر دی نواز شریف بلکل تاندرست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس ٹھیک ہیں بیرون ملک یا کسی ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں بلڈ پریشر کے مریض کا دل بڑا ہو ہی جاتا ہے ڈاکٹروں نے نمک اور چکنائی سے پرہز کا مشفرہ دیا مگر یہاں تو لندن کے ہوتیل سے سپیشل ڈش آ رہی ہے جیل میں شہانہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آل شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں سبائی وزیر اطلاعات کی گفتگو بولے سابق وزیراعظم کو تمام سہولیات میسر ہیں حرام مال سے پرہیز کریں نواز شریف کی طبیعت ناساس کوٹ لکپس جیل میں نواز شریف کا تبی موائنہ شگر ٹیسٹ اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا سپریٹنڈنٹ جیل اجاز اصخر کی نگرانی میں میڈیکل آفسر نے تبی موائنہ کیا سابق وزیراعظم کا معمول کا چیک اپ ہو رہا ہے جیل ذرائع زیشان کے دہشتگردوں کے ساتھ تعلقات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں خلیل اور اس کی فیملی کو قتل کرنے والے کو سزا ملے گی حمزہ شہباز کے ذہن میں سانح مارل ٹاؤن گھوم رہا تھا ایک لمحے کے لیے بھی ان کیمرہ اجلاس میں نظریں انچی نہیں کی فیاض الحسن سوہان کے اپوزیشن لیڈر پروار بولے دیگر سانحات کی طرح سانح ساہیوال کو دبایا نہیں گیا بہتر گھنٹوں میں کارروائی کر کے تصویر کلیئر کر دی سانح ساہیوال میں جہانبہ کفراز کے ہلے خانہ کی صدر عارف علوی سے ملاقات کا امکان خلیل کا بھائی جمیل اور زیشان کی والدہ اور بھائی احتشام پولس سیکیورٹی میں اسلام آباد چلے گئے مقتول خلیل کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایوان صدر سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا پولس اسلام آباد لے کر جا رہی ہے زیشان کی والدہ کی بیٹے کا نام دہشتگردوں کے فہرت سے نکالنے کی اپی سانح ساہیوال کے حقائق جاننے کے لئے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ایڈووکیٹ ازہر صدیق کا سیکیورٹری داخلہ کو خط کسی بھی سانحے کی جوڈیشل انکوائری کا اختیار حکومت کے پاس ہے خط کا مطل پنجاب میں قائمہ کمیٹیوں کے تشکیل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب حکومت کو پنجاب ایس ایملک کی ایک کیس اور اپوزیشن کو انرس کمیٹی کے سربراہی ملے گی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمسہ شہباز کے نام پر اتفاق دو کمیٹیوں کے سربراہی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی قائمہ کمیٹیوں کے لیے نام آج دیے جانے کا امکان گوشوارے جمع نہ کرانے پر سبھائی وزیر سبتین خان سمیت اکیس ارکان پنجاب اسمبلی کی رکنیت تاحال معطل روان سیشن میں ایک دن کے لیے بھی ایوان میں نہ آئے معطل ارکان میں حکمران تحریک انصاف کے بارہ ارکان بھی شامل ریپٹی سپیکر کی زیر سادارت پنجاب اسمبلی کا دو گھنٹے چھبیس منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا امن و امان کے صورتحال پر بحث کا امکان کامرس این سرمایہ کاری لیبر اینڈ ہیومن انوارمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پر سوالات کیا جائیں گے سینئر سبائی وزیر کی زیر سادارت پنجاب کے مختلف محکموں کی بہتر کارکردگی کے لیے اجلاس عبدالعلم خان نے سرکاری محکموں کی بہتری کے لیے مختلف وارکنگ گروپز تشکیل دے دیے آشوانیک بال سکینڈل فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی اساسوں کا ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس چیرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدلت میں دائر کیا جائے گا سیشن کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی قرض اتارو ملک سمارو سکین کے تحت شہریوں کو لوٹا گیا سکین میں ایک لاکھ روپے جمع کر آئے نواز شریف نے شہریوں کے پیسے کو ذاتی طور پر استعمال کیا درخواست گزار ہنجروبال میں رات گئے سٹریچ ڈانسر شہناس پر اصرار طور پر قتل شہناس گزشتہ روز دوبائی سے گھر پہنچی تو مردہ حالت میں پائی گئی مقتولہ کی والدہ کا سابق شہر آنسیف پر قتل کا الزام جسم پر تشدد کا فروئی نشان نہیں پوسٹ مارٹن سہا کا ایک واضح ہوں گے ڈیفینس سیب میں گھر میں گھس کر خواتین پر پائرنگ کا معاملہ کومل اور جویریہ نامی دو خواتین زخمی جنرل ہسپتال منتقل پولیس نے شرافت اور منصب بھٹی نامی افراد کے خلاب مقادمہ درج کر لیا ملزمان کی خواتین سے پہلے لڑائی ہوئی پھر فائرنگ کی گئی ایف آئی آر کا مطر ڈالفن فورس کے اہلکار غیر تربیت یافتہ سیدھی فائرنگ سے شہرین کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اہلکاروں کے سٹریٹ فائرنگ پر پابندی آئیت کی جائے ہائی کورٹ میں ڈالفن فورس کو سیدھی فائرنگ کا اختیار دینے کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے آئی جی پنجاب سمیں دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا یونین کانسلز کے اکاؤنٹس کلرکز کو اپگریڈ نہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سمات چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری جواب طلب پنجاب یونیورسٹی کے ذریعہ تمام ایجوکیشن پالیسی اینڈ ڈیویلپمنٹ پر قومی کانفرنس ڈاکٹر نیزام ادین ویس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور ڈاکٹر شاہید صدیقی نے شرکت کی ٹرافک قوانین کا احترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام ٹرافک قوانین سے آدھا ہی کے لیے کینال روڈ سے اچھرا تک واغ سی ٹی او اور طالبہ کی کسی تعداد میں شرک کر چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹی او لیاقت علی ملک اور فلم شاہیکین کے لیے اچھی خبر پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنے کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں فلمیں معروف ادھاکار چلوا کر ہوں گے